اسلام علیکم ناظرین یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کابل میں یعنی افغانستان کے ائرپورٹ پر جو ہے وہ دو دہشت گرد حملی ہوئی جس میں کافی سارے لوگ حراک ہوئے بارہ امریکی آفاج بھی اس میں جان بھاک ہو گئے کابل میں نشر گرد حملوں کی مضمت کی ہے سعودی مملکت نے سعودی مملکت نے کہا ہے جناب افغانستان کی جو صحالیہ سیچویشن ہے اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والے صورت حالیس پر وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ایک بیان میں نے کہا ہے کہ کابل کے حامد کرزہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دہشت گردان اور حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جو کام بھی انسانی جانوں کے ساتھ کیا جائے گا اس کی وہ مضمت کریں گے اس کی ہمیشہ مخالف رہیں گے جو برادر اسلامی ملک ہے افغانستان اس میں رونوا ہونے والے جو واقعات ہیں مملکت کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ اس پر وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں افغان عوام کو بھرپور اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور انہوں نے روایتی اپنے موقع کا آیادہ کیا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ اخلاقی اور انسان اقدار کے منافع ہونے والے ہر کام کی مضمت کرے گا دنیا کے ہر گوشہ میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہو سعودی وزارت خارجہ نے کابل دھماکے میں حلاق ہونے والوں کے تازیت اور ہمدردی کی زخمیوں کی فوری شفاقی جو ہے وہ قائش کا اظہار کیا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیرات کو کابل ائرپور پر حملہ ہوا اس میں ساٹھ افراد حلاق ہوئے ہیں اور اسو چالس زخمی ہوئے ہیں دو دھماکے ہوئے ہیں ان بارہ امریکی فوجی بھی حلاق اور دس اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں تہم پوری دنیا اس واقعے کی مضمت کر رہی ہے سعودی رب نے بھی جو ہے وہ نہ صرف ان واقعوں کی جو ہے مضمت کیا بلکہ افغان عوام کے ساتھ برپور دردی کا اظہار کیا ہے